بادد خدا بزرگ توی اللہ اکبر خدا کی خدایی ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے رب رب العالمین ہے اور اللہ نے نبی کو بنایا رحمت للعالمین ہے میں نے لفظ محمد کے تین معنی بیان کیے ہیں سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا نمبر ایک سب سے زیادہ خوبیوں والا نمبر دو سب سے زیادہ رفیو الشان اس یہ ہے محمد کے معنی اللہ اکبر اللہ اکبر جس کی تعریف اپنے کرے وہ ہے محمد بیگانے کرے وہ ہے محمد احباب کرے جس کی تعریف وہ ہے محمد اخیار کرے جس کی تعریف وہ ہے محمد خدا کی قسم انسان جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد حیوان جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد جن جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد وَإِسَّرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَنِعُونَ الْقُرَانِ اور فرشتے جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد اور لاہو اکبر خاکی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد لوری جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد آپ بھی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد فضائی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد مکہ کے مشرق بھی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد اور مدینے کے یہودی بھی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد اور نجران کے عیسائی بھی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد ہندوستان کے ہندو بھی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد کلمہ پڑھنے والے جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد اور کلمہ نہ پرنے والے بھی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد سکھ جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد اور پتھ جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد ایرانی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد تورانی جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد زمینی مخلوقات جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد آسمانی مخلوقات جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد اصحاب جس کی تعریف کریں وہ ہے محمد دوریں جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد عورتیں جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد مرگ جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد جبرائیل جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد حسان جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد خلافہ راشدین جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد انبیاء جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد اولیاء جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد عزقیاء جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد پڑھے لکھے جس کی تعریف کریں وہ ہیں محمد انپر جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد دانشور جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد مصنف جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد محدد جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد مفسد جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد مقرر جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد تقیب جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد عدیب جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد طبیب جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد اللہ اکبر سارا جگ جس کی تاریخ کرے وہ ہے محمد اور سارے جگ کا رب جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد سارا سارا جگ جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد اور سارے جگ کا رب سارے جگ کا رب سارے جگ کا رب جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد اسے کہتے ہیں محمد بہت تعریف کیا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ تضبضب میں پڑ جائیں گے کہ ہندو تو نہیں کرتے سکھ تو نہیں کرتے بودھ تو نہیں کرتے اور نہیں کرتے یہودی بھی نہیں کرتے کیسے کہہ دیا اس نے یہودی کرتے ہیں بھئی جب وہ نام محمد لیتے ہیں تو تعریف خود ہی ہو جاتی ہے جب وہ نام محمد لیتے ہیں تو تعریف خود ہی ہو جاتی ہے اس کے اُلت تو کوئی نام نہیں آ لے سکتے بولو اس کے اُلت تو نہیں نام لے سکتے ہیں محمد ہی کہیں گے نا سر سلم تو جب نام محمد کہیں گے تو تعریف ہو گی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ شان یہ مقام اللہ نے اس نبی کو عطا کیا ہے ان کے قلب پہ قرآن نازل کیا ہے اور نازل کرنے والا کون ہے تنزیل مِن رب العالمین اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اللہ نے بھائی عظمتِ قرآن سنیے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا وئی نہیں آئی وئی بات سمجھ رہے ہیں جب تک وئی نہیں آئی تھی تو مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے محمد ابن عبداللہ محمد ابن توجہ چاہوں گا محمد ابن جب پہلی وہی آگئی تو مکہ کے کافروں نے بھی کہا محمد الرسول تھا قرآن کی یہ شان ہے اکرؑ بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اکرؑ وربکل اکرم اللذی علم بالکل جبریل سینے نا لاندہ اندہ پڑھا میرا نبی کہنے مانا بے کارین میں نہیں پڑھنوالا جبریل آندہ پڑھا پڑھئے 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 سینے نا لاندہ پڑھئے آپ آنے میں نہیں پڑھا ایک واری آکھیا دو واری آکھیا میری آقا نہیں جواب دتا تری جیواری جبریل کہنے اکرؑ بسم ربکل لذی خلق آکھیا ہونو پڑھنا آو دانا آلے آئے پہلا ہمیں جبریل کہی جانے پڑھ پلا غلام دی کی مجھ آلے آکھا جدو میرے رب دانا آلے آئے ان پڑھا کیا آزمت ہے کیا شان ہے پہلا سونا محمد ابن عبداللہ کہندے نے مکہ والے میرے نبی نو تیرے نبی نو کہندے نے محمد ابن عبداللہ جدو قرآن نازل ہویا تے محمد الرسول اللہ بھن گئے کیسا مز آئے تیرے اللہ اکبر عظمت قرآن دھائے بھی تقاضہ ہے کہ اوس مابوب دیوی عزت کرو جدے دلت قرآن آیا ہے یہ بھی قرآن دی عظمت قرآن دی عظمت نبی دی عظمت نبی دی عظمت قرآن دی عظمت قرآن سورت تھے نبی یدی صیرت اللہ اکبر اللہ اکبر اوس نبی دی قدر بھی کرو جدہ مابوب نو جدہ مابوب ساری کائنات دہ جدہ مابوب کبری آئے انہیں امت دی گود وچ آخری ویلے دو چیزاں پانچانے اکیمت تو ہڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رب ہو دیتے قرآن نازل کر دیں کہ او سونہ او سونہ نبی وی امت نو کی کہند ہے او سونہ نبی وی امت نو کی کہند ہے جدو عالم برزردی طرف چلے آئے اب جدو دنیا تو جاندہ وقت آگیا ہے فرمایا ہمیں توڑے وچ دو چیزاں چھڑ رہے ہیں ایک کتاب اللہ کہ دو جی سنت سنتے اور بولتے چڑھو سنتے سنتے رسول اے نا دعا نو مضبوطی نا پھڑی رکھے ہو جائے پھر گمراہ نہ ہوگے اللہ اکبر فرمایا میں توالے وچ دو چیزیں چھڑنا ایک اللہ دا فرمان ایک میرا فرمان ایک اللہ دا فرمان ایک میرا فرمان جیڑا مان لبے گا وہ مسلمان جیڑا نام لبے گا وہ بھئی مان میں دو چیزیں چھڑن لگا چھڑ دیتی ہوں نے کتاب اللہ کہ سنت رسول اللہ جیڑا نا دعا نو لبے گا من کوئی مسلمان جیڑا نا دعا نا کرے گا انکار کوئی بھئی مان اللہ وقت عظمت قرآن دا تقاضی ہے کہ لا يمسوهو اللہ المطاہرون قرآن نو ہاتھنا لاؤ جدو تک تسی پاک ناؤ پاک ہو کر قرآن کو آنکھ لگا بولو پاک ہو کر پاک ہو کر قرآن کو آنکھ لگا یہ نو نہیں جے چھونا پر پاک ہو لگا اللہ اکبر پاک ہو کے قرآن نو چھونا جے پھر یہ دی عظمت پاڑے سامنے آئے گی حضرت فاروق آزم اے جے عمری ابن خطاوے اے جے فاروق آزم نہیں بنیا تے جے بنیا تے پہنڈنے عظمت قرآن دی ترہ متوجہ کی اے کیا پاہی عمر پہلہ وضو کر پہلہ وضو غسل کر کپڑے بدل پاک ہو پھر میں تینو ایک پاک کتاب سناوانی پھر میں تینو پاک کتاب سناوانی جدو پہن نے قرآن دی تلاوت کی تی تے فاروق آزم دی زندگی دا نقشہ بدل گیا جڑا شکار کرنا آیا سی آپ بھی شکار ہو گئے اقبال کہنے نے تُو نمیدانی کے سوزے کر آتو دگر کن کرد تقدیر عمر رہا اے عورت تُو نہیں جان دی تیری تلاوت دا سوز کیے کہ پہنڈ نے تلاوت کی تھی پہ آزی تقدیر بدل گیا وہ کارکڑا نصیبہ والا جتے پہنڈ پڑ دیئے تے پہنڈ سن دیئے تے پہنڈ سن دیئے بیٹا پڑ دیئے تے باپ سن دیئے باپ پڑ دیئے تے بیٹا سن دیئے خامد پڑ دیئے تے بیوی سن دیئے بیوی پڑ دیئے تے خامد سن دیئے اللہ اکبر وہ کارکڑنا مقدرہ والا جتے قرآن دی تلاوت ہوں اور قرآن دی آواز پچھایا جا رہے جگہ جگہ قرآن دی آواز پچھائی جا رہی ہے وہ اس کارویچ نصیبہ انہوں نے مقدر کھل گئے جنہوں نے کار قرآن پڑیا جانا اور انہوں نے مقدر سونگے جنہاں قرآن بلیٹھ کے رکھ سکے اللہ اکبر فاروق آزم خود شکار کرنا ہے پھر شکار ہو گیا نالی طالب دیدار ہو گیا محمد دا جدو حبدار ہویا خود نبی دی شدمت جانواستے تیار ہو گیا توجہ چاہ مانگا شکار کرنایا شکار خود ہو گیا طالب دیدار ہو گیا جدو محمد دا حبدار ہو گیا تے پھر کلہ ہی محمد دی شدمت حاضر اونواز دے تیار ہو گیا ایک کتاب فاروق کے ایک کتاب جنہوں فاروق آزم نے سنیا تے تشریف لیا گئے تے نال قرآن پڑھ دے گئے اے قرآن دیاں برکتہ ہائے آج تُو نے میں نے قرآن سنا ہی نہیں اور قرآن پڑھا ہی کبھی دل کی گہرائیوں سے سنتے دل کے کانوں سے سنتے اور دل کی آنکھوں سے بھی قرآن اور دل و دماغ سے شعور سے قرآن پہ غور کرتے تو آج ہماری زندگی کے رخ بدل جاتے قرآن پہ غور نہیں کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑھ چکے ہیں تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے یہ قرآن تو آیا اسی لیے کہ یتلونہ حق کا تلاوت ہی اس قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے جاؤ اور یہی قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب صدیق جوش سے آواز سے درد سے شوق سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو عجب نشا ہوتا تھا اللہ اکبر ابو بکر صدیق کی تلاوت قرآن کرنے سے تیرہ آدمیوں نے اسلام قبول کرتے ہیں تیرہ کافروں نے اسلام اللہ اکبر تیرہ آدمیوں نے اسلام قبول کیا کافروں نے صدیق کے خلاف حضور کی خدمت میں آ کر شقایت کی کہ یہ ابو بکر یہ دیوانہ یہ مستانہ یہ کلام پڑتا ہے یہ خود بھی روتتا ہے اور لوگوں کو بھی رولاتا ہے اس لیے لوگوں کے دل بزل جاتا ہے یہ خود بھی روتتا ہے اور لوگوں کو بھی رولاتا ہے ہماری عورتیں روٹی نہیں پکاتیں مزدور مزدوری پر جائے تو گلی میں جم کے کھڑا ہو جاتا ہے کملی والے اس نے اس رونے والے یار کو بند کرو اس نے کیا انقلاب شروع کر دیا خود بھی روتا ہے بچوں کو بھی رولاتا ہے یہ تھا قرآن کا اب تیسرے خلیفہ کی بھی بات کر دوں مولا عثمان فرماتے ہیں مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے عثمانِ غنی فرماتے ہیں مجھے دنیا میں تینی چیزیں پسند ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا ننگوں کو کپڑا پینانا اور قرآن کی تلاوت کرنا تدوینِ قرآن کا شرب بھی تو مولا عثمان کو حاصل ہے اور اب بات رہی جنابِ حیدر کی جنابِ صفدر کی جنابِ شیرِ ببر کی رضی اللہ تعالی عنہ تو چونکہ اکیس رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے اب شیرِ خدا کی بات آئندہ جمعہ پر ہوگا آج عظمتِ قرآن کی طرف پھر اپنی گفتگو کو لاتا ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا نام نہیں لیا ہم تو ایسے ہیں ہم تو خدا کی قسم ہمارا تو تیغام یہ ہے ابو بکر و عمر عثمان حیدر تو میں صد کے جان ابو بکر و عمر عثمان حیدر تو میں صد کے جان یا اللہ نروزار کیا یا گرمی بڑی پہنگی تھکے پہنے انہوں توفیق دے دے میرے نال بول دے جانے ابو بکر و عمر عثمان اور دیوانے ہو بولو مستانے ہو بولو نبی دیا یارہ دے یارو بولو نبی دیا یارہ دے پیارے ہو بولو ابو بکر و عمر عثمان اے حیدر تو میں صد کے جان اے حیدی برابری اے حیدی برابری اے حیدی اے حقیدہ میرے کم لیو میرے کم لیو میرے کم لیو جناب پی سونے اے حیدی برابری جناب پہنے اے حیدی برابری اے حیدی برابری مستانے ہو بولو جناب پی سونے اے حیدی برابری ماؤں تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے عشدہ والا کفار تو مراد حضرت عمر فاروق نے رخماؤ بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی نے تغام رکان سجدن یبتغونا فضل من اللہ وردوانا تو مراد جناب علی المرتضانے اور یبتغونا فضل من اللہ وردوانا تو مراد ساری صحابہ نے ساری صحابہ نے میرے کم لیو قرآن پاک کی کتابیں جیڑی نبی پاک لے کے اٹھے آج ازارہ کتابہ تو اسی دیکھ دیو خدا دی قسم تورات دیکھو انجیل دیکھو زبور دیکھو لیکن قرآن پاک میں دیکھو جیڑا پیغمبر سید الانبیاء بولو بولو سید ال وہ دی کتاب سید الکتب ہے سید ال ساری کتابہ دی سردار کتاب قرآن پاک ہے اور سارے نبیاں دا سردار نبی سادہ ہے اللہ وقت قرآن پاک دا مقام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ وقت درہا قرآن پاک یہ یاد رکھو مسئلہ قرآن پاک نو ویکھنا میں سوا ویکھنا میں کھولنا میں اینو پڑنا میں ایدہ سننا میں ایدہ چھونا میں اور گنب دے خضرہ دے مقیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جیڑا اس قرآن نو ویکھے یہ دے گناہ معاف ہوں یہ دے گناہ یہ دے گناہ اور اینہ تک کر لیا کر قرآن بھی زیارت ہی پہل گیا اللہ وقت جیڑا قرآن نو ویکھے گئے دی اکھا میں چن نورانیت پیدا ہوئے اکھا میں چن نوران نوران اور جیڑا قرآن نو سنے او دے اکھے رابدی رحمدی بارش ہو گئے رابدی رحمدی ہو گئی تے جیڑا سنے گئے جیڑا تھاک جائے گا ناس جائے گا پاج جائے گا اے میں بہت تھکیاؤنا میں نہیں قرآن سن سکتا تے پھر ویڈ تیرے تے رابدی رحمدی بارش ہو گئے قرآن سنے گا تے رحمد برسے گئے قرآن بیکھیں گا تے قرآن دی زیارت کریں گا تے تیرے تے کھنٹ نورانیت آئے گا قرآن پاک دی زیارت کریں گا تے تنو سوا ملے گا اللہ اکبر جیڑا قرآن نو یاد کرے گا وہ آفذ بن جائے گا جیڑا قرآن دی قرآن کرے گا وہ قاری بن جائے گا اللہ اکبر جیدہ آزاد ترجمہ کرے گا وہ مترجم بن جائے گا جیڑا دی تفسیر کرے گا وہ مفسر بن جائے گا قرآن تے عزت دے بیکھو نا بیکھے تے سوا ترجمہ کرے تے مترجم قرآن اور تفسیر لکھے تے مفسر قرآن بیکھو نا تبدیلی ہوں گی جا رہی ہے نا لال لالی قرآن جیدہ آنے جیڑا ہے نو ایدی تشریح کرے ایدی دعوت دوے وہ مبلغ بن جائے گا مبلغ بن جائے گا اور جیڑا ہے نو پڑھائے گا وہ مولغ بن جائے گا لو پڑھائے گا وہ مولغ بن جائے گا اور جیڑا قرآن تے عمل کرے گا ولی بن جائے گا بولو بولو ولی بن جائے گا ولی ولی بن جائے گا تے جیڑا انہوں چھاڑ دے گا نہیں ولی بنے گا اے انہوں سون لیا دینا جی عمل کرے گا تے ولی بن جائے گا جی حفظ کرے گا تے حفظ بن جائے گا جی قرآن سکھے گا تے کاری بن جائے گا جی پڑھائے گا تے محلم بن جائے گا جی سنے گا تے رحمت بارش ہو گئی جی زیارت کرے گا تے گناہ محاب ہونگے جی انہوں بکھے گا یعنی تے پھر تے حدیت تھا چنورانیت پیدا ہوئے قرآن تے عمل کرنوالے ہی اللہ والے ہو ہی ہو ہی حضور علی السلام نے فرمایا اہل القرآن ہے ہم اہل اللہ اولیاء لاؤں نہیں جیڑا کڑے بوتے پالے جیڑا بیجے تے آکھے دم مستقل اندر سب کچھ اندر پانگ بھی اندر تے دمہ چرس بھی اندر تے دمہ دم او کونی ولی کڑے پالے سیرچ سوا پالے گلیچ بوتیاں مالا پالے نا نا میرا سونہ پہا فرمادہ ہی اہل اللہ لاؤں تراج کرنے ہی تے قرآن والے انوے جیڑے قرآن تے عمل کرنے جیڑے قرآن تے جیڑے قرآن تے عمل کرنے ہوئی ولی نے قرآن تے عمل کرنا یہ ولایت دبتا آج جنہ عمل کیتا قرآن کے مثال عرض کرنا ایک صحابی نے سرکار عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے او ودان چکے ہے تے لویا گھرہ میں او دے اتنے پہ مار دیں مار دیں مار دیں اتنے ودان دیا مار دیں مار دیں ماری مار دیں موسیقی